امام احمد رضا خان نے فتاوہ رضیعہ کے اندر لکھا ہے اب یہ لوگ آئیت نہ چکاوے دکھانے کے لیے اس نے لکھا ہے قانون شریعت کے اندر کہ ریل کے اندر نماز پڑو تو نماز نہیں ہوتی ریل میں نماز پڑو تو نماز نہیں ہوتی لیکن ملکوس کے حصے اول صفہ نمبر ایس کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی ریل کے اندر نماز پڑھتا ہوں اپنے لیے مسئلہ کچھ اور اور دوسروں کے لیے مسئلہ کچھ اور ہے اور احمد رضا خان کی ملکوس کے اندر یہ آئے اپنی کتابیں لے کر آئے اپنا بھیوال لے کر آئے کہے بہنسی زیور کو گانیاں دینے والے سبیتل ایمان کو آگ لگانے والے اسمائل صحیح کو گانیاں دینے والے حضرتِ خانلی کی تکتوں کو پامال کرنے والے جوانیوں اور سبیتل کی حرمت کو ہاتھ لگانے والے حضرتِ راہ کے اندر پتابیں رضیہ لے کر آئے یہ لے کر آئے ملکوس داد امام احمد رضا اس کے اندر یہ باب لکھی ہی ہے احمد رضا خان سے سوال کیا گیا احمد رضا خان صاحب مکتی صاحب آپ یہ فرمائیے کہ دیوالی اور حولی کی مکھائی خاصت نہیں یا نہیں کھا رہتے تو یہی وہ کامیوں نے کیا جو اس زمانے کے اندر بنی اسرائیل نے کام کیا تھا احمد رضا خان نے کیا مولی کے دن دیوالی کے دن لے لو اور پوسرا دن آئے تو کھا لے پہلے دن حرام اور پوسرا دن حلا یہی کام کیا تھا اس زمانے کے بنی اسرائیل نے سنیچر کے اندر جو ہے آئے لے کر آئے کمیرے ہیں یہ لوپر ہیں ان کی کتابوں کے اندر میرے بھائی بھنوار کھول کر رکھ دوں گا بہت ماتم کرکے لگ دوں گا جینا آن ہو جائے گا کوئی ان کو لگتی نہیں دے گا کوئی ان کی تادیبیاں مسترخش نہیں کرے گا کوئی ان کو سلام نہیں کرے گا کوئی ان کو مصافحہ نہیں کرے گا وہ وہ باتیں انہوں میں احمد قید آئیس عزیز ر pozi summانہ کے بارے میں کہی اللہ کی قسم ؛وں کے بناوے والوں نے اپنی بیاری کے بارے میں اپنی ہیروین کے بارے میں اپنی چوڑیل کے بارے میں اپنی سلم اعلان کرنے والی حضرت اللہ رنڈی کے بارے میں وہ جنہوں نے اجتماع نہیں کیے جنہوں نے احمد رضا قانعہ حدائیتِ بخشی سے کتاب کا نام ہے ان سے اصوم ہے سفاہ نمبر چھتیج ہے حدائیتِ بخشی سے اصوم اور سفاہ نمبر چھتیج انہوں نے اما سیدہ ایسا تبیقہ رضی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ کے بارے میں وہ الفات کہے انہوں نے کتاب کو چھاکنا برم کر دیا آج مہیسون کا مسلمان سریشان ہے اہل سنت من جماعت کا سبلیغی مسلمان جومنزی مسلمان ہرے وہ آ گیا اب تک تو اللہ کے بندے ہوا کرتے تھے اب مصطفیٰ بندے پیدا کرنے لگے نام چندر شرک کہے نام چندر توحید سے ہٹی ہری قلازت اور کنگی موجود ہے تو یہ ہے سنگ چھت ان کا لباق اور وہ جومنز کا اوہار سکفراللہ سکفراللہ سیلے پر چچھ کر دل کو دھان کر نقلت کفر کفرنا مالتا یہ نارے ہدایے وقتی میں کھول کر دلاتا ہوں اس سے سوہم صفہ نمبر چھتی کہ سنگ چھت ان کا لباق اور وہ جومنز کا اوہار نسٹی جاتی ہے کباق پر سے دور سکر لے کر یعنی سینہ تاہیر ہو رہا ہے سنگ جہلی بات ہے نیاکتی ہے نیٹی ہے امہ آئیشہ کے جسم پر سکفراللہ سو مرکوان لونت ہے اس کمینے پر اس لوپر پر جتنے ہدای سے برکی پر اندر ان باتوں کو لکھا ہے آج کہتے ہیں ہی لو کہ ایک طرف جوگنگی کتاوے رکھ کر اور ایک طرف بڑے ہی کتاوے رکھ کر دھوکہ دیتے ہیں ان سے کہو کتاوے رضیہ لانے کے لیے ان سے کہو ملکو ساتھیں امام احمد وزا لانے کے لیے اور وہ ایک کمینہ جسے کپڑے انہاں تبارت سالہ نے نصیبت نہیں کیے اچھچے کپڑے سہن کر پورے کرنا ٹکا کو سلا کر رہا ہے برواز کر رہا ہے آپ یہاں قرآن رکھیں آپ میری بیوی کے حلالتی اور اس کے طلاف کی قسم لے لیں اللہ حزت و جلالت کی قسم یہ آنکھیں گورن ہیں اور مرتے وقت میرے موں میں کلیمہ نصیب نہیں ہوگا اگر میں چھوٹ کے رہا ہوں قیامت میں نبی کی شفاہت نہیں ملے گی قیامت میں حوضہ کوشتر کا پانی نہیں ملے گا جنت کی ہوا نہیں ملے گی وہ کمینا سلیل انسان جو اچھچے کپڑے سہن کر بغل کی داڑی اور سرنے چومی سہن کر وہ جو ہے بیہیچ پی کا گیرو کلر کا لباس سہن کر پورے دنی سور کو سبا کر رہا ہے بربادی کے دیانے پر نشوریتن کے بلبوتے پر نوجوانوں کو سبا برباد کر رہا ہے عرب نائل ونڈوٹ کے اندر ایک علاقہ ہے وہاں ریچمنٹ ٹاؤن ہیں وہاں پر ایک مسجد ہے مسجد کیا کہیں مابتانہ ہے مطبانہ ہے شیعہ کا مجھے یہ بتاؤ مجلس میں بیٹے ہوئے لوگوں کہ آج تک شیعہ کے لوگوں نے کبھی کسی سنی علم کو بنا کر اپنے جلسے کے سقیل کروائے آج تک کروائی نہیں نہ کبھی شیعہ کی سنی سے بلی ہی کبھی سنی کی سنی سے بلی ہی شیعہ نے تحاوہ کو گالی دی ہے شیعہ نے امہ ایرہ کو گالی دی ہے شیعہ نے کلپائے اور ایرین کو گالی دی ہے اللہ کی ختم اللہ کی ختم ہمارا نہ آدھ گنا ہے نہ کل بنے گا نہ قیامت تک گئیں گا ضلیل قتیر سمیمی خودتے سے بہتر عوم ہے اللہ کی سبو جلالتی ختم اگر میں یہ ہوت کہو اللہ تعالیٰ کریمہ نصیب بنا کرے اپنی ان آنکھوں سے میں نے رمضان کی تاقراتوں میں ایک ورسوہ جوالی میں کر رہا تھا یہ جو ضلیل انتاں ہے اُڈ شیعہ کے مابت کانے میں بیٹھ کر شیعہ لوگوں کے سامنے تقریر کر رہا تھا شیعہ کی پوری حسنی کندر تم تاریخ اٹھا کر بتا لو کہ شیعہ نے کبھی سنجی حالیم کا بھلایا ہے یہ شیعہ ہے میرے بھائی حبہ نبی کے نام پر حبہ علی کے نام پر خام کو جھگا دے رہا ہے خام کو سواہی اور گھر والی کے دہانے رہ لے جا رہا ہے ورنہ اس کو کیا ضرورت تھی کہ شیعہ اس کو بھلاتا اور شیعہ اپنی مجھد کرنے تقریر کرواتا اور دوسری انسال کوئی سروٹ بن لور نے دعوت سلام ایک سوٹا تامار ہے دی راؤن کا ایک وقت آیا تھا شہر کو شیعہ دمائندوں کو رکھ کر اس پریس کام ترج کی گئی تھی اس کمینے کو بن لور سے تلپا کر دیا گیا کیوں بن لور نے آج اس کی تقریر نہیں ہو لی ہے بن لور نے اس کے کارناموں کو تیج لیا یہ جی پی نگر کے خیل سیس میں اپنے میجوان کے گھر رہا کرتا تھا آدھی رات کو کر یہ گھر کے میجوان کے عورت کے آبرو پر اور اس کی عثمت پر ناموس پر چاکا ٹالنا چاہا تو گھر کے لوگوں نے اس کو چلپا کر دیا اس کی پوری تاریخ پورا قیدار کیوں رہتا ہے بھرسوں کیوں رہتا ہے مہنوں اپنے علاقے سے دور اپنے شہر سے دور کوئی ہم سے پیچھے آئے میں وہ گھر دکھانے کیلئے سیار ہوں دار السلام کن سروت کی اندر جب ایران کے شیعہ لوگ آئے سریس کانکریس کی گئی اور شہر کے شیعہ مختصر علماء نمائندہ علماء قبلایا گیا شیعہ ضرورت کی اس کو جانی کی ایک نمبر کا شیعہ ہے حضر علی اور حضر رسول کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور محبت کے نام پر بریلیوں میں اس کو سلطہ کر دیا رضا خانیوں میں اس کو سلطہ کر دیا یہ اودان بھی نہیں ہے اودانوں میں اس کو نکال دیا اودان پہلے دھوجے میں آگئے تھے اس کو یہ سمجھا کہ یہ پیویویوٹی ہے ایک نمبر کا اودان ہے اس کو پڑا دیا لیکن جب اس کا شیعہ ہونا صاحب ہو گیا منلور میں کوئی بریلی آمین منلور میں کوئی رضا خانی تدقہ اس کو کی محبتیوں میں نہیں بلاتا ہے اس لیے پہلے ہی جو منلیوں نے سلطہ ایمانی سے اس کو سلطہ کے مغلطہ دے دیا اور اس کو ننگے کے نکال دیا خدا نے اس کے کپڑوں کو چیل لیا نہ زندگی میں نماز کا احتمام ہے نہ پردے کا احتمام ہے آج آپ کے شعر کے اندر دو قطرناک تین قطرناک کتنے سرم پارے ہیں ایک اس ننگے بیوار کی آجے ہی لڑے کا ایک اللہ کے بندے چھوڑ کر حبد المصطفیٰ کا اور تیسرے یہ جو ہے وہ اس کمین انسان کا اس صلیل انسان کا جو نماز کا انکار کر رہا ہے میرے بھائی علماء کو ضرورت ہے کہ علماء وہ قرآن کریں جو دین الہی کا فطرہ جب اکبر کے زمانے میں آیا عبالپدل اور قیدی یہ ایسے عالم تھے جنہوں نے اللہ کے سران کی ایسی تفتیب کی جس تفتیب کے اندر نکتہ ہی نہیں ہم ایک سندس ایک جمعہ نہیں کہہ سکتے تھے مجددی الفتانی رحمت اللہ علیہ آئے اور انہوں نے اکبری دربار کے کتوں کا مطور جواب دیا اکبر نے اس پتنے کے حمارت میں اور مجددی الفتانی کے خلاح ان کو پیٹا ان کو مارا اور ان کو جوے کی طلاقوں میں بن گیا مجددی الفتانی رحمت اللہ علیہ نے ختم پار کی تھی کہ دین اللہ ہی کے پتنے کا جب تک ہم کی سندسکار نہیں ہوگا اس وقت میں کاؤوش نہیں بیٹنے کا میرے بھائی کترے تین اُڈھے ایک مجددی الفتانی پیدا ایک خاتیم نانو بھی تمہارے شہر میں نہیں ایک اشرف علی خان بھی تمہارے شہر میں نہیں سب مطور حد کے پجاری اور سب سامپرمیش سب تو خان کرمیش کرے بیٹی کی آگروں پر ماں کی اثمت پر خان کرمیش نہیں کر سکتا مطالحہ کے بھد کی اجا کو نہیں ہو سکتا اور جو ہے تو دین کا جنازہ نہیں تل رہا ہے کیوں کتنے اُتر رہے ہیں کیوں کوئی مجددی فرسانی نہیں پیدا ہو رہا ہے کیوں کئی کالیسی ولی پیدا نہیں ہو رہا ہے کیوں کوئی خاتی نامت ہی پیدا نہیں ہو رہا ہے میرے بھائی بھوکے میں نہ آؤ شر پسند ہیں کتنا پرور ہیں اور ان کی جڑے اور ان کی نسلے اور ان کا جو عطب نسل ہیں وہ انگریزوں سے جا کر ملہ کرتا ہے میں نے آپ کو بتایا ہندوستان کے اندر جد انگریزوں نے ترکوں سے لڑائی تھی اور ترکوں سے اس وقت کی لڑائی کو مسلمانوں نے جہاد سے تعبیر کیا اور انگریز کے خلاف رہنے کو جہاد سے تعبیر کیا ایسے وقت نے مستر ایڈویر نام کا ایک انسان تھا جس نے ترکوں سے لڑائی کا مجھو رادیہ تھا نام میرے پات موجود ہیں کہ ایمان محمد محمد حسین محمد 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 صاد اللہ یہ منوب ہیں یہ علماء بریلوی علماء رضا فانی جنہوں نے مستر ایڈویر اور لیڈی ایڈویر کے سامن ستوا اسلام پیش کیا اور اس کو کہا ہم تیری حکومت اور تیری مملکت اور تیری سلطنت کو دیل اسلام اور اسلامی مملکت اور اسلامی کنٹریز کو سمجھ کرتے ہیں جب کریں آزادی کی تاریخ آئیں ایک نام بتا دو رضا خانی آلم کا جتنے انگریزوں کے خلاف لڑائی کیے ہو ایک نام بتا دو انگریزوں کے خلاف جس کا نام ہے شیخ اسلام حسین احمد مدلی جس کا نام ہے اور محاجر مکی جس کا نام ہے مدللہ نانو جلی جس کا نام ہے پوری آزادی کی تاریخ دیکھ لو ایک نام بتاؤ ان کے پیر پڑھ کر ان کے جوتوں کی خانق آنگوں میں لگا کر ان کو من لک کرو ان کو سلامت کرو ان کے سامنے ہاتھ جو ہندوستان کی تاریخ آزادی میں ایک نام تو پیش کرو سیام پیش کرنے کی تیار نہیں میرے پاس آؤ مستر اڈویر کے پاس اور لیڈی اڈویر کے پاس ان کے تین علماء نے جا کر بڑے بڑے مقدوم علماء شمس علماء کا کتاب لیا زمینے لی پرابٹی لی اور ان کے کارناموں کو جہاد سے تابع کیا اور وہ مسلمان جو ان کے علام اینا نے جن کیا تھا ان کو قداری سے انہوں نے تاہیر کیا میرے بھائی یہ لوگ اپنی منوانی کیا کرتے ہیں ایک پتوہ بہشتی زیور کا سامنے رکھ دھوکا دیا کرتے ہیں چاہ کہتے ہیں شوہر گیا پردی بیوی رہی یہاں بیوی کے بچے پیدا ہو گئے حضرت اکھامی نے بیشتی زیور میں لکھا بچے حلالی ہیں سیتے پیدا ہو گئے وہ جو جکھار ہو کی ہے جاروی کی باروی کی حرام کے مقنوں کی ناجائز ہٹیوں کی کتوں کے ہٹیوں کی ہم کتے اکھائی ہو گیا انٹرنیٹ سے پیدا ہو گیا سیلی پیدا ہو گیا حرام کے بچہ پیدا کر رہا ہے پردی میں شوہر نیا اور بیغم ہے ہندوستان میں بچہ ارے بیرے باپ کا حضرت سانمی کے باپ کا مسئلہ نہیں حلیس ہے ان ولگ وی پیرا ونی آہری ان حجر جو بچہ جس ترے والے کے لئے ہے اور زانی کے لئے سمتار کیا جائے گا ہمیں گیا می آف دیس میں بیغم نے ناجائز تعلقات پیدا کیے اور بیغم نے حرام تعلقات پیدا کیے حرام کے بچے پیدا ہوئے کس میں بچوں کا چاہ بچوں کے حسب و نصب کو بچانے میں شریعت نے کہا بچوں کے نصب کو باپ سے جوڑ دیا جائے گا یہ رہا نا مطلع حقام شریعت سکھا نمبر 117 یہ بہی بیشی زیور مطلع کیا تھا نیا گیا پردیس میں بیوی رہی بچے پیدا ہوئے بچے حلالی ہم بچے کیا حسب و نصب باپ سے جوڑ کیا جائے گا کیونکہ بچوں کی کوئی غلطی نہیں ہاں زانی زانی کے حق میں سکتار کیا جائے گا حدیث پیش کر دیئے حقام شریعت سکھا نمبر 117 حضرت والا احمد رضا خام کیا مسئلہ پیش فرماتے ہیں کہتے ہیں خالد کی بیوی زہد کے ساتھ بھاگ گئی اور بھاگی تو اتنا بھاگی کہ آنے تک خالد کا انتخال بھی ہو گیا اب یہ مرواضی لیا خالد کو حضرت سام نہیں کہا کہ نیاں پر بچے پیدا ہو رہے ہیں حدیث کی بنیاد پر کہا کہا کہ خالد کا انتخال بھی ہو گیا کہنے لگے کہ بچے حلال کہنے خالد کی بھی زید کیامت تک برام کے بچے پیدا کرتا ہے کہ ایک مسئلہ لکھا تو ارزام لگایا اور اس کے اندر اگر نیاں مر جائے حضرت حانیل نے یہ مسئلہ لکھا نیاں پردیس میں گیا یہ نہیں لکھا کہ نیاں پردیس میں اندر مسئلہ نکاح کہ خالد کے بیو بیو سے ساتھ گئی اور یہاں کو ٹھوٹے ہی خالد مر گیا بیوی کے غم میں تو آپ جب بچے پیدا کرے گا وہ خالد ہی تھے بچے پیدا ہوں گے اور شریعت کے ارکان شریعت کے اور بہتی دیور کے مسئلے بتا کر لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو اس اندر لکھا ہے کہ مجھے سے اگر کوئی جنا کرے نابانیس سے کوئی جنا کرے وہ سل ہوگا نہیں ہوگا چھوپو کتنے ہجھے مطلے ہیں کتنے گنجے مطلے ہیں ان کمینے اور لوگوں کی تاریخ بتاؤ ایک دشنری بتاؤ ایک عطم نے سب بتاؤ انہوں نے مدرسوں کے اندر نابانیس لڑکیوں کی آبرو کو لوسا آبرو کے اندر میں مدرسوں نے اور مجھے سہنوں نے انہوں نے نابانیس لڑکی کمینوں کے لیے حضرت تانی نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ کمین جیسا رو پر کمین جیسا جانی کمین جیسا آرانی ہوتے شریعت اس پر لابو چالو نہیں ہوتی نماز کپر ہوگی ہے بالک ہونے کے بعد روزہ کپر ہوتا ہے عوشہ ہونے کے بعد عوشہ ہونے کے بعد تو ارادہ نابالک کو اگر بالک ازینا کر دیں مسئلہ لکھا ہے سینا کرنے کی بات نہیں لکھی حضرت نے تو مسئلہ بتایا تجھے سے لو پر حرامی کلینے اور کتے کے لئے جو مجید میں مدرسے میں مکتب میں اللہ کے قرآن کو سینے سے رگا کر آگی ہے اس کے دامن کو تاغدار تُنے کر دیا اور میں تجھے بتاتا ہوں جن نمبر ایک اور شفا نمبر ساٹھ پر ساٹھ حضرت تجھے سے حرامی کے لئے تجھے رگوی پر غصن واجب نہیں اور تیرے عالی حضرت نے کا مسئلہ بیان کیا نماز پڑ رہے تھے پہلے تو نماز نہیں پڑھتے سبھی کبھا کرتے ہیں نماز پڑ رہے تھے اور ایک عورت آخر کام نے بیٹھ گئی پورے اس کے قبروں کو کتا جائے گا مجھ دیتے نالائے انسان کر گھن پاری ہو جائے گی پر وردکار مجھ دیتے ناف کے پاس کتا جا رہا ہے نماز کے اندر کون شرمدہ کو کھول کر وکرون کی رن ہی وکرون کی پہ ہی سامنے بیٹھ جائے گی میں خوال دیا ہے آج ہمارے عطا ورین کے میں صرف اور اس لئے کو باپی رکھنے کے لئے کوئی باٹن کرنے کے لئے نہیں آیا ہوں کہ آپ یہ کہ وہ سنا رضی اور سنا رضا پانی ہمارے علماء کے بارے میں کتابوں کے بارے میں کچھ رسالیں اور کچھ باتیں بتانے کے لئے آپ کو میں آئیے بتانے رضی جل نمبر سفا نمبر چھی آکھ لکھا ہے بچے نے بچی نے بیش کر دیا اور پاکانہ کر دیا اس نے نہیں کیا بچے نے کیا اس کو گوز میں لے کر نماز کرے تو نماز ہو جائے سمجھ ہے ڈائریک نہیں کھلایا مردی کے انڈے میں زردی نکال کر پاکانہ جو جیسے بچے لکھا ہے اس سے گندے گندے اس سے سڑے سڑے مددے آم میں تمہیں دکھاتا ہوں پتاوہ افریخہ حضرت کا دورہ افریخہ میں ہوا تھا کئی وہاں جنگیوں نے بلایا ہو گا ہماری ساتھ کہیں تکریم لے گیا تو وہاں کے پتاوہ مرتب ہوئے پتاوہ افریخہ جنل نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو پچاس پر ایک سو سپن حضرت کو پوچھا گیا حضرت کی مجلز کی حضرت کو پوچھا گیا میری عوید کو حیز آرہی تجھے گندے کی نظر آرہی حضرت رشید آحمد دمو ہی کے سو کھانے گھر مطلے حضرت سانگی کے بہت زیور ہیں جس کے مطلے نگل آرہے بتاوے افریخہ نمبر ایک تجھا بن جنل نمبر ایک حضرت کو پوچھا گیا میری بیغم کے حیز آگیا جب کسی شوہر کی عورت کو مہواری آگئی کیا پوچھتا ہے حضور سناسل کو ران میں استعمال کرے یا پیٹ اس کا دین سے لینا کیا دینا بتاوے افریخہ چندر یہ مسئلہ لکھا ہی لکھے لکھے گندے گندے مسئلے جن کا اصلاف سے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہی سی بات میرے بھائی آج کہیں ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں اگر یہ لوگ بھوتا دے رہے ہیں سقویت ایمان ان کی بات کو رکھ سقویت ایمان چندر حضرت نے حضرت ساقیدہ تھا اتماعی شہید حرمت اللہ یعنی کا کہ جو لوگ قبروں کی پوجا کیا کرتے تھے ان کے بارے میں انہوں نے ایک بات کہی تھی ساہد قبروں کی پوجا نا کا کیا کرو اور قبروں کے پاس جا کر جو ان سے مانا نہ دھو تو انہوں نے مبالغے میں مبالغے سے کام لیتے ہیں یہ تو مٹی پلید ہو مٹی مٹی ہے ان کی روحے آسوانوں نے چلی گئی اور ان کے جسم رسی میں مل گئے یہ قبر پر تو اور قبر کے پجاریوں کو متنبت کرنے کے لئے کہا یہ رات نے اپنے شوہر شکیلی سے مرے کوئی کوئی اپنی شوہر کو بلتا دے لانت ہے اس شوہر پر جس نے رات کے کام کو دن اپنے دوستوں کو بیان کیا لانت ہے اس عورت پر جس نے اپنی شہیو رات کے شوہر کے کام کو شہیو کے سام میں بیان اور سنہائی کے کام کو بیان نہ کرو جس نبی نے امت کے لیے تعلیم پر روائی ہے حل مرکوس کے اندر صفحہ نمبر ان کی حصہ جنروں میں احمد رضاہ یہ کہتا ہے نبیوں کو ان کی خبروں میں ان کی دیلیاں پیشتی جاتی ہیں اور نبی ان دیلیوں سے ہم امت کو منع فرمایا ہم نے حوالہ دیا ہے حوالہ غلط ہو ایک لاکھ روپے اگرام لے کر جلا جانا میرے بھائی یہ گندی گندی باتیں نبیوں کی شان نے گستا کی کرنے والے اور پھر یہ ان کا ایک مشہور شیر ہے نکیریں مرقد میں جو آ کر پوچھیں نکیریں مرقد میں جو آ کر پوچھیں کہ تیرے رب کا نام کیا ہے تو آگے کا شیر ہے محبت سے نام مو احمد رضا کا یعنی من رب کا جواب یہ دینا احمد رضا کا مو گندہ ہوں یہ ان کا شیر ہے اور پھر شاہدی میں آتا یہ کوسر پوری دنیا کہتی ہے اللہ سلطن رضانی بلائیں لیکن احمد رضا نے ایک ایسی ناغ ایسی نظر لکھی ہے کسی اس کے اندر اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میدان انویسٹر میں اپنے ہانکوں سے ملو رکھو در کو بلاؤ ہوا مجھے کسی کی تنزیز کرنا نہیں کسی کی برائی بیان کرنا نہیں مجھے آج آپ کے سام نے ہنگو کان اور کرنا ٹک کرنا ٹک میں شب میسور کے اہل سن مطول جوان سبلی اور دیوم اندین نوجوان کے ہوت لوگ کو باقی رکھنا ہے قیلی کی کتابوں کے اندر کتنی خواست ہے اور دوسری طرف دیکھ لو میرے بھائی سوالیوں کو جہاں پر ہارے حیات کا پانی سوچ کا نہایا جاتا ہے اس کے پھر جی کیوں ملا کرتی ہیں کنڈھون اور زروت کے پانی کیوں ملا کرتا ہے تمہاری تاریخ تو یہ ہے کہ قبالیہ عرق زنا بدکاریہ حرام کاریہ نشا عبیون گانجا اور پھر صبروں کے آر میں سندل کی رسول اللہ کے زوانے سے لیکن آج پرانی شریف کی تفسیر شیخ الحیو نے نہیں لکھی پرانی شریف کی تفسیر حضرت علی شاہم نے نہیں لکھی پرانی شریف کی تفسیر علماء زیومن نے کس بھی لکھی سیلہ السنن کو کس نے لکھا بخاری کی شرح کو کس نے لکھا مسمی کی شرح کو کس نے لکھا بزر بزر کو کس نے لکھا سیلہ اس سنن کو کس نے لکھا اور سکر ملہ کو کس نے لکھا اور قیرت محمد کو کس نے لکھا نبی کی شانے نے حضرت مولانا سید زکری آقا محمد زکری رحمت اللہ علی نے فضائل درود فضائل ہم نے لکھا رضول اللہ صلی اللہ علی کی شان میں حضرت مولانا زکری رحمت اللہ علی نے کتاب لکھا ایک تفقیر کی کتاب بتاؤ تم نے تفقیر نئی نہیں لکھی اہام احمد رضا کا تم نے ترجمہ لکھا لیکن ایسا لکھا کہ مکہ میں سلطہ کر دیا گیا ایسا لکھا کہ مدینے سے سلطہ کر دیا گیا مکہ کے اندر حاجی جب جاتا ہے لوت سلطہ ہے شیخ الہن کا ترجمہ دیا گیا حضرت تانوی کی تفقیر لی گئی اور عدی عیم عربہ کی کتاب دی گئی ہمارے اقادیم میں مداری وہاں قائم کی مکہ میں جو تفقیر نہ چلے مدینے میں جو تفقیر نہ چلے لکھی بھی تو ایسی تفقیر جو مکہ میں نہ چل سکی اور مدینے میں نہ چل سکی بہرحال آپ کو اپنے حوط پس کرنی کی ضرورت نہیں علماء کو ضرورت ہے سمر پان لے وہ یہ نہ سمجھے کہ تودیت اور اتحاد اور اتحاد کا شیرہ دا بہر میں ایک کتنا پروری مقرر دن لور سے آ گیا ہے میرے بھائی یہ کتنا پروری کی بات نہیں نبی کی ناموز نبی کی عزت احلام کو جاؤ پر لگایا گیا ہو تو اس وقت یہا اتحاد نہیں ہو سکتا یہاں اتحاد نہیں ہو سکتا اتحاد اور اتحاد اسی وقت ہو سکتا رہے کہ قرآن باقی رہے حدیب باقی رہے نبی کی عثمت اور نبی کی عبر باقی رہے صحابہ کی شان باقی رہے علماء کی شان باقی رہے خبر دار ہمانی ماں کو بالیاں دے مات کر دیں پرابٹی ہیلے مات کر دیں پیالہ نیکر تلوان میں آجا پھر اس پیالے کو بھر دیا جائے گا دامن اپنوں کو پاک پیالانے کے بجائے مسجدوں کے پاک ظاہر کھڑے ہو کر دامن کو پیالا لے دامن کو پھر کر دیا جائے گا اوش یار خبر دار اگر زمین پیشان صحابہ کے تان میں دستا کی گئی اہا ایسا کو برا بھلاتا گیا اگر اگر ان کے تان میں جتی نے اولی اٹھائی اب نوجوان میں بن لور کا میسور کا اور سرزمین پیپو کا اب جوش لے نماغ سے انکار کرنے والے روش لے خبر لے عورت کی پہنے والے اجڑے میں لوگ سے برس رکھی گیا ملتج اور شیعہ کا نمائندہ اب ہوش کے نا کن لے محسور کا نوجوان اب ججوے جہاد کی میں پی چکا ہے محسور کا نوجوان عمر بن قطاب رضی اللہ تعالی کے جلال قطعہ پھر پڑ چکا ہے حضرت غارج بن وحید کے شدہ کے کامناموں کو جان چکا ہے وہ توبہ کر چکا ہے اپنی قائلی پر اپنی سستی پر قسم کھا چکا ہے دین پر مروت نی کے لیے جہاد میں آنے کے لیے جام شہادت ملوش کرنے سے لیے اب نہیں ہوگا کہ کوئی ہمارے اکابر کو گالی دے اب نہیں ہوتا کہ کوئی ہمارے بجرگی سے ترجموں کو برا بھلا کہے کوئی انہیں کافر کہے کوئی انہیں مشرق کہے کوئی انہیں نبی کا باغی اور نبی کا دشمن کہے جو خاصیم نانو جنی میلو پہلے اپنی دیوتوں کو مدید سے پہلے ہکار لیتا تھا وہ خاصی نانو نبی کا دشمن مارکہ جل اندستان کی آزادی کے لیے جس نے سلاحوں کو اپنے خون سے سرخ کیا نانو ارزان کیا وہ نبی کا دشمن عقل سے کام لو خود سے کام لو حضرت پانوی کی تصریفات کتنی ہیں محبت نہ ہوتی محبت نکھتی پرام کی تصریف لکھتی ترجمہ کرنے والے قرآن کی تصریف کرنے والے اللہ کے بندے نبی کے دشمن نہیں نبی سے محبت کرنے والے ہیں تو ایک تاریخ بتا تیری خوالیوں کی تاریخ کو چھوڑ کر تیری گالیوں کی تاریخ کو چھوڑ کر اور تیری کفر اور لطا اور شرط کی مشین گن کو چھوڑ کر دو ایک ترجمہ کے علاوہ آجا قرآن کے ترجمہ میں مقابلہ کرنے کے لئے آجا حدیث کے ترجمہ اور تشریح کا مقابلہ کرنے کے لئے آجا لا توئی کا مقابلہ کرنے کے لئے آجا مدائد عربیہ کا مقابلہ آپ کے شہر بیتور میں آہل سنت ملجماد کے کتنے مداری سہر علیہ کتنے مقابل کتنے علماء ہیں اس کے پر رضا پر اور برگ بی ہم سب سکر کے کتنے قرآن کے مقابل ہیں قرآن سے محبت ہو بھی مقابل نہیں کھول ہے اکل سے کام لو میرے بھائی ترجمہ سے کام لو ہو شاڑی سے کام لو پیسنو کا زنانہ ہے اور کتنے سلیم دعا کر لیے اور بھی ناکام ہو جاؤ گے آخر کی ناکام ہو جاؤ گے بس این چند فرمائیں اللہ باطل کو ختم فرمائیں اللہ اہل باطل کو ہدایت دیں اگر مقتر میں نہ حصہ ہو اللہ تعالیٰ ان کی توائی اور بربادی کے آثار فرمائیں آثار مبارک کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے مو مبارک کو آثار مبارک کہتے ہیں وہ دکھانے جہنمی کتہ ہے کسی طرح اگر کسی کے پاس بال ہے اور اس کی صند نہیں ہے جارنسی نہیں ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ کا مبارک ہے وہ کسی اور بال ہو اپنے خاندان کی شرافت اپنے خاندان کی ناموز اور نام کو اجا کرنے لئے رسول اللہ کا مبارک کہہ آثار مبارک کہہ دیارت کرواتا ہے تو وہ بھی جہنمی کتہ ہے خاندان چندر دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ اپنی سوالی پر روان آن